بسم اللہ الرحمن الرحیم کل کرناٹکہ کی بومئی سرکار نے ایک نہائیچی سخت فیصلہ کرتے ہوئے گزشتہ تقریباً تیس سالوں سے مسلمانوں کے لیے جو چار پرسنٹ ریزرویشن رکھا گیا تھا اس کو اکثر سے انہوں نے ختم کر دیا یہ جمہوریت کا ایک مزاق ہے کہ ایک پارٹی حکومت میں آتی ہے تو ریزرویشن رکھتی ہے اور دوسری پارٹی اس کو نکال دیتی ہے یہ ایسا تو ہو نہیں سکتا چونکہ مسلمانوں کی ایک بہت بڑی اکثریت کافی غریب اور پسماندہ ہے خط غربت سے نیچے زندگی بسر کرتی ہے سچر کمیٹی اور دوسرے کمیٹیوں کے ریپورٹس بتاتی ہیں کہ آج پورے ملک میں سب سے پسماندہ طبخہ اگر کوئی ہے تو وہ مسلمانوں کا ہے وہ چاہے ایڈوکیشنلی ہو وہ چاہے ایمپلائیمنٹ کے اعتبار سے ہو وہ چاہے ایک نام فائنانشلی اعتبار سے ہو وہ کسی بھی اعتبار سے ہو تو مسلمان نہائی پسماندہ زندگی گزار رہے ہیں تو ان کے اپلیفمنٹ کے لیے انیس سو چورینوں میں جب دیوے گوڑا گورنمنٹ بنی تھی تو اس وقت انہوں نے مسلمانوں کی حالاتزار پر گور کرتے ہوئے مسلمانوں کے لیے چار پرسنٹ ریزرویشن کا اعلان کیا تھا اور تب سے لے کر آج تک مسلمانوں کو ایڈوکیشن میں اور ایمپلائیمنٹ میں چار فیصد ریزرویشن مل رہا تھا حالانکہ یہ ریزرویشن پولیٹیکلی بھی ملنا چاہیے تھا لیکن پولیٹیکلی اس کا آنانسمنٹ نہیں ہوا خیر جو بھی ہو جو چار پرسنٹ ریزرویشن تھا وہ یہ سوچ کر ایکسپٹ کر لیا رہا کہ پچاس فیصد سے زیادہ ریزرویشن نہیں دے سکتے اس بارے میں سپریم کوٹی کے لیے ہدایت رہی اس لیے اس وقت صرف چار پرسنٹ کی گنجائش تھی اس لیے مسلمانوں کو یہ کہہ کر ٹال جا گیا کہ چار پرسنٹ آئے اور اسی کو خبول کر لیا جائے تب سے لے کر آج تک مسلمان چار پرسنٹ ریزرویشن حاصل کرتے آ رہے تھے لیکن آج جو اچانک جو ہے نبومی سرکار نے یہ ریزرویشن کی منصقی کا جو اعلان کیا ہے یہ انتہائی بدبختانہ ہے اور یہ جو حکومت ہے یہ سب سے پہلی بات تو یہ ہے غیر جمہوری طریقے سے یہاں پر اقتدار پر خابص ہوئی ہے یہی کانگریز کے اور جنتہ دل کے امیلے جن کو ہم سیکولر بول کر جتا کر جہنا لائے تھے انہوں نے ہی یہ پیسے کی لانس میں آ کر یا پتہ نہیں اور کس مقصد کے تحت اپنی پارٹیوں کو چھوڑ کر جا کر بی جے پی میں انہوں نے شمولت اختیار کی جس کی وجہ سے آپریشن کمل کے تحت بی جے پی نے یہاں کرناٹک میں اپنی حکومت بنائی یہ اس طرح سے جیتے ہیں امیلوں کو خرید و فروخت کا کام کرنا انتہائی غیر جمہوری ہے لیکن بی جے پی کوئی کام جمہوریت کے دائرے میں نہیں کرتی ہر کام اسی طرح کہ ہوتے ہیں اور اسی طرح آپریشن کمل کے نام سے انہوں نے یہاں کے سیکولر امیلے اس کو خرید کر بی جے پی میں شامل کرتے ہیں یا حکومت بنائی حکومت بناتے ہی وہ مسلمانوں کے خلاف روزہ نہ یک نہ ایک کوئی نہ کوئی خانون بناتے ہیں کوئی نہ کوئی سرکولر پاس کرتے ہیں کسی نہ کسی طریقے سے مسلمانوں کو ستاتے رہتے ہیں پتہ نہیں ان کا انٹینشن کیا ہے جبکہ اس طرح کے ستانے سے کوئی ہندو خوش نہیں ہوتا اس طرح سے ان کے اوٹ بینک میں کوئی اضافہ نہیں ہوتا لیکن ان کا مقصد ہے آج ایس ایس کی پلاننگ ہے کہ وہ مسلمانوں کو ہر طرح سے پریشان کرتے رہے اور اس کے پیچھے دوسرا مقصد یہ ہے کہ آج ایک اسٹیٹ میں جمعوری طور پر ویاہ وقت دیئے گئے ریزرویشن کو ختم کر کر وہ یہ کوشش کر رہے ہیں کہ آنے والے دنوں میں دوسرے بھی جو ریزرویشن ہیں دلیتوں کے لئے ہیں یا سٹی لوگوں کے لئے ہیں اور کچھ دوسرے طبخات کے لئے وہ بی سی وغیرہ کے جو ریزرویشن ہے اس کو بھی ختم کرنے کی ایک بہت بڑی سازش آری ایس ایس سے کئی مرتبہ ان کے جو ہے نا یہ پلان لوگوں کے سامنے آتے ہیں اسی پلان کے تحت یہ پہلے سب سے پہلے مسلمانوں پہ کسی چیز پہ آزمایا جاتا ہے اس لئے یہاں پر کناٹک میں یہ ریزرویشن کو ختم کیا گیا اس کی سخت الفاظ میں مضمت کرتا ہو اور حکومت سے اس بات کا مطالبہ کرتا ہو کہ کیبنٹ میں یہ جو فیصلہ لیا گیا یہ انتہائی غلط فیصلہ ہے اور وہ بھی این ایلیکشن سے ایک دو دن پہلے ایلیکشن کا نوٹیفیکشن ہونے والا ہے تو ایسے وقت میں جبکہ اگر تم کو یہ بل لانا ہی تھا ریزرویشن کانسلیشن کی تو اسمبلی سیشن میں لانا چاہیے تھا اس کے اوپر بحث ہونی چاہیے تھی اس کے بعد کوئی فیصلہ ہونا چاہیے تھا لیکن ایسا کچھ نہ کرتے ہیں یہ جو ریزرویشن ختم کیا گیا ہے اس کو واپس لینے کا ہم دیمان کرتے ہیں ورنہ آنے والے دنوں میں بہت بڑا احتجاج منظم کیا جائے گا اور اس وقت کے حالات کے پھر ذمہ دار ہم نہیں ہوں گے اور میں خاص طور سے مسلمانوں سے اس بات کی اپیل کرتا ہوں کہ آپ اگر خاموش رہیں گے اور ہر ظلم کو اسی طرح سہتے رہیں گے تو پھر ایک دن آئے گا کہ آپ کے گھر میں آپ کے بیوی پیٹیوں کو بھی رہنے نہیں جا جائے گا بلکہ ان پر بھی اٹاک ہوں گے یہ حکومت کی جو نائنصافیاں ہوتی ہیں یہ جو حکومت کی جو پالیسیاں ہوتی ہیں اس کے خلاف ہم کو ایک ہو کر متحد ہو کر جدوجہد کرنے کی ضرورت ہے اور یہ جو ریزرویشن کینسلیشن کی بات ہے ہمارا ڈیمینڈ ہے کہ اس کو سوری سے فوری اس فیصلے کو کینسل کریں اور کوئی خانونی شکل دینے سے پہلے مسلمانوں کو ایکنومکلی وکر سکشن کے اندر ڈال کر یہ جو ہے نا صرف چار پرسنٹ صرف مسلمانوں کے لئے جو ریزرویشن تھا ایک بھرے جو ہے نا اس میں ڈال دے کر اور جو ہے نا مسلمانوں کو پریشان کرنے کی بات ہے تو میں ایک مرتبہ پھر ڈیمینڈ کر رہا ہوں کہ یہ ریزرویشن کے فیصلے کو ختم کر دیا جائے